شرمت بال کی رمائن کے بالکانڈ کے 68 سرگ میں مہاراج دشرت کا درشن کیا ان سبھی دوتوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نربے ہو کر راجہ سے مدروانی میں یہ وینے یکت بات کہیں مہاراج مطرابتی راجہ جنک نے اگنی ہوتر کی اگنی کو سامنے رکھ کر سنے یکت مدروانی میں سیو کو سہی تابقہ تتھا آپ کے اپاد دھیائے اور پروہیتوں کا بارم بار کشل منگل پوچھا ہے اس برکار ویگرتا رہی کشل پوچھ کر مطرابتی ویدھے راج نے مہرشی وشا مطر کی آگیا سے آپ کو یہ سندیش دیا ہے تاجن آپ کو میری پہلے کی ہوئی پرتگیا کا حال معلوم ہوگا میں نے اپنے پتری کے ویوا کے لیے پراکرم کا ہی شلک نیت کیا تھا اسے سن کر کتنے ہی راجہ امرش میں بھرے ہوئے آئے کین تو یہاں پراکرم ہن سدھ ہوئے اور ویمک کھو کر گھر لوٹ گئے نریشور میری اس کنیا کو وشا مطر جی کے ساتھ اکسمات گھومتے ہرتے آئے ہوئے آپ کے پتر شید رام نے اپنے پرکرم سے جیت لیا ہے ماں باہو مہاتمہ شید رام نے مہان جان سمدائے کے مدھے میرے یہاں رکھے ہوئے ذرتن سورو دیوے دنوش کو بیس سے تور ڈالا ہے میں ان مہاتمہ شید رام چندر جی کو اپنی کنیا سیتا پر دان کروں گا ایسا کر کے میں اپنی پرتگیا سے پار ہونا چاہتا ہوں آپ اس کے لئے مجھے آگیا دینے کی کرپا کریں مہاراز آپ اپنے گروہ ایم پروہیٹ کے ساتھ یہاں شیگر پدھاریں اور اپنے دونوں پتر رگوکل بوشن شید رام اور لچھن کو دیکھیں ان کا بھلا ہو راج اندر یدی پدھار کر آپ میری پرتگیا پورن کریں یہاں آنے سے آپ کو اپنے دونوں پتروں کے ویواج نیتنند کی پرابتی ہوگی راج اندر اس طرح مدھے راج نے آپ کے پاس یہ مدھر سندیش بھیجا تھا اس کے لئے انہیں وشاہ مدھر جی کو آگیا اور شتہ ننج کی سممتی بھی پرابت ہوئی تھی سندیش واہک مندریوں کا یہ وچن سنکر راجہ دشرت بڑے پرسن ہوئے انہیں مہرشی وشیشت وام دیو تتھان نے مندریوں سے کہا کوشک نندن وشاہ مدھر سے شرکشی تھوکر کوشلیا کا انند وردھن کرنے والے شیر رام اپنے چھوٹے بھائی لچھن کے ساتھ ودی دیش میں نواز کرتی ہیں وہاں مہاتمہ راجہ جنک نے کوچھ سے کل بھوشن شیر رام کے پرکرم کو پرچکش دیکھا ہے اس لئے اپنی پتری سیٹا کا یوار رگھوکل رتن رام کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں یعنی آپ لوگوں کی روچیاں سممتی ہو تو ہم لوگ شیگری مہاتمہ جنک کی مطلہ پوری کو چلیں اسے ولم بنا ہو یہ سنکر سمست مہرشیوں سہیت منتریوں نے بہت اچھا کہہ کر ایک سر سے چلنے کی سممتی دی راجہ بڑے پرسنن ہوئے اور منتری اسے بولے کل سیرے ہی یاترہ کر دینی چاہیے مہراج دشرت کے سوی منتری سمست سد گنوں سے سمپن تھے راجہ نے ان کا بڑا ستکار کیا تا بارات چلنے کی بات سنکر انہوں نے بڑے اند سے یہ راتریوے تیت کی تا انتر راتریوے تیت ہونے پر اپاد دھیائی اور بندو باندو سہیت راجہ دشرت حرش میں بھر کر سمنتر سے اس پرکار بولے آج ہمارے سبھی کھجانچی بہت سا دھان لے کر نانا پرکار کے رتنوں سے سمپن ہو کر سب سے آگے چلیں ان کی رکشہ کے لیے ہر طرح کی سوئے ستاؤنی چاہیے ساری چطرنگنی سینہ بھی یہاں سے شیکری کوچ کر دے ابھی میری آگیا سنتے ہیں سندر سندر پالکیوں اور اچھے اچھے گھوڑے آدھی وہاں تیار ہو کر چل دیں وشیشت وامدیو جوالی کشب دیر جیوی مارکنڈے منی تتھا کارٹیائن یہ سبھی بھرم رشی آگے آگے چلیں میرا راتھوی تیار کرو دیر نہیں ہونی چاہیے راجہ جنک کے دوتھ مجھے جلدی کرنے کے لیے پریردکار رہے ہیں راجہ کی اس آگیا کے انسار چطرنگنی سینہ تیار ہوگی اور رشیوں کے ساتھ یاترہ کرتے ہوئے مہاراج دشرت کے پیچھے پیچھے چلی چار دن کا مارک تیہ کر کے ہوئے سب لوگ ودہ دیش میں جا پہنچے ان کے آگنم کا سماجہ سنکر شریمان راجہ جنک نے ساغت ستکار کی تیاری کی تات پس چاتھ انند مگن ہوئے راجہ جنک بڑے مہاراج دشرت کے پاس پہنچے ان سے مل کر انہیں بڑا خرش ہوا راجعوں میں شریشت مطلان ریش نے انند مگن ہوئے پروش پرور راجہ دشرت سے کہا نارشریشت رگونندن آپ کا سواگت ہے میرے بڑے بھاگ جو آپ یہاں پتھارے آپ یہاں اپنے دونوں پتروں کی پریتھی پرابت کریں گے جو انہوں نے اپنے پرکرم سے جیت کر پائی ہے مہاتی جس سے بھگوان وشیشت بنی نے بھی ہمارے سو بھاگ سے ہی یہاں پا درپن کیا ہے یہ ان سوی شریشت برہمنوں کے ساتھ ویسے ہی شعبہ پا رہے ہیں جیسے دیبتاؤں کے ساتھ اندر شعبیت ہوتے ہیں سو بھاگ سے میری ساری ویغن بادائیں پراجت ہو گئی رگو کل کے مہان پروش مہان بل سے سمپن اور پراکرمیں سب سے شریشت ہوتے ہیں اس کل کے ساتھ سمبند ہونے کے قارن آج میرے کل کا سممان بڑھ گیا نار شریش نریندر کل سرے ان سوی مہرشیوں کے ساتھ اپستی تو کر میرے یگے کی سماپتی کے بعد آپ شیر رام کے بھی واقع شبکاریں سمپن کریں ریشیوں کی منڈلی میں راجہ جنک کی یہ بات سن کر بولنے کی قلعہ جاننے والے ویدوانوں میں شریشت اہم واقع مرمگ یہ مہاراج دشرت نے مطلہ نرش کو اس پرکار اکتر دیا دھرمگیا میں نے پہلے سے یہ سن رکھا ہے کہ پتی گرہ داتا کے ادھین ہوتا ہے ہتے آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے ستی وادی راجہ دشرت کا وحد دھرمگ کول تتھا یشو وردھر وجن سن کر ویدھے راج جنک کو بڑا ویس میں ہوا تا انتر سبھی مہرشی ایک دوسرے سے مل کر بہت پرسن ہوئے اور سب نے بڑے سکھ سے ویر رات بٹائی ادھر مہات جسی شیر رام ویشوہ مطر کو آگے کر کے لچھم کے ساتھ پتا جی کے پاس گئے اور ان کے چرنوں کا شپرش کیا راجہ دشرت نے بھی جنک کے دور آدھر صدکار پا کر بڑی پرسنتہ کا انبھو کیا تو اپنے دونوں رگھکول رتن پتروں کو سکوشل دے کر انہیں اپار ہرش ہوا ویر رات میں بڑے سکھ سے وہاں رہے مہات جسی تتوگ راجہ جنک نے بھی دھرم کے انسار یگے کارے سمپن کیا اور اپنی دونوں کنیاؤں کے لیے منگلہ چار کا سمپادن کر کے سکھ سے ویراتری ویدیت کی تنتر جب سیرہ ہوا اور راجہ جنک مہیشوں کے سیوگ سے اپنا یگے کارے سمپن کر چکے تاوے واقع مرمگی نریش اپنے پروہید شتا نند سے اس پرکار بولے بھرامن میرے مہات جسی اور پراکرمی بھائی کشتھج جو اتجد دھرمات ماں ہیں اس میں اکشومتی ندی کا جل پیتے ہوئے ان کے کنارے بسی رکلیان میں شانکانشیا نگری میں نواز کرتے ہیں ان کے چاروں اور کے پرکوٹوں کی رکشہ کے لئے شتروں کے نوارن میں سمارت بڑے بڑے ینتر لگائے گئے ہیں میں پوری پشپک ریمان کے سمان بشتری تتھا پننے سے اپلبد ہونے والے سرگ لوگ کے سدرش سندر ہے وہاں رہنے والے اپنے بھائی کو اس شب افسر پر میں یہاں پست دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میری درشتی میں وہ میرے اس یک کے سنرکشک ہیں مات جیسی کچھ دھجوی میرے ساتھ شریسیتہ رام کے ویوہ سمبندی اس منگل سماروں کا سکھ اٹھامیں گے راجہ کے اس برکار کہنے پر شتانان جی کے سمیب کچھ دھیر سبھاو کے پروش آئے اور راجہ جنک نے انہیں پور وقت آدیش سنایا راجہ کی آگیا سے وہ شریشت دو تیج چلنے والے گھوڑوں پر سوار ہو کر پروش سنگھ کو اس دوج کو بلا لانے کے لئے چل دیئے مانو اندر کی آگیا سے ان کے دو بھگوان وشنوں کو بلانے جا رہے ہیں شانکشی میں پہنچ کر انہیں کچھ دوج سے بھیٹ کی اور مطلع کا اتھار سمچارہ جنک کا عوی پرائے بھی نمیدن کیا ان مہاں میں ایک چالی شریش ٹوٹو کے مقسم مطلع کا سارا ورطان سنکر راجہ کچھ دوج مہاراج جنک کی آگیا کے انسار مطلع میں آئے وہاں انہیں دھرم مصل مہاتمہ جنک کا درشن کیا پھر شتانان جی دھا اتیانت دھارمک جنک کو پرنام کر کے وراجہ کے یوگ پرم دیوے سنگاسن پر براج مان ہوئے سنگاسن پر بیٹھے ہوئے ان دونوں امیت تجسی ویر بندوانے منطری پرواد صدامن کو بھیجا اور کہا منطری بار آپ شیگری امیت تجسی اکشواکو کل بھوشن مہاراج دشرت کے پاس چاہئے اور پتروں تتھا منطریوں سہیت ان درجے نریش کو یہاں بلال آئیے آگیا پا کر منطری صدامن مہاراج دشرت کے کھیمے میں جا کر رگوکل کی کیرتی بڑھانے والے نون نریش سے ملے اور مستق جھکا کر انہیں پرنام کرنے کے پسچات اس پرکار بولے ویر اے ادھیا نریش مطرابتی ویدھی راج جنک اس سمیں اپاد دھیائے اور پروہیت سہیت آپ کا درشن کرنا چاہتے ہیں منطری وار صدامن کی بات سنکر راجہ دشرت رشیو اور بندو باندوں کے ساتھ اس تھان پر گئے جہاں راجہ جنک ویدھیوان تھے منطری اپاد دھیائے اور بھائی مندوں اور صحیت راجہ دشرت جب بولنے کی کلا جاننے والے ویدوانوں میں شریش تھے ویدی راج جنک سے اس پرکار بولے مہاراز آپ کو جو ویدیت ہی ہوگا کہ شواکو کل کے دیوتا یہ مہیتشی وشیشتی ہیں ہمارے یہاں سبھی کاریوں میں یہ بھگوان وشیشت منی ہی کرتویے کا اپدیش کرتے ہیں اور انہی کی آگیا کا پارن کیا جاتا ہے یدی سمپرن مہیتشی وشیت 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 وشیتر جی کی آگیا ہو تو یہ دھرماتما وشیشتی پہلے میرے کل پرمپرا کا کرمشے پرچے دیں گے یوں کہہ کر جب راجہ دشرت چپ ہوگے تب واقع ویتا بھگوان وشیشت منی پروہیچ سہد ویدی راج سے اس پرکار بولے پرمہ آج کی اتپتی کا کارن اویکت ہے وہ سمبو ہیں نیتشاشو ترہ ویناشی ہیں ان سے مریچی کی اتپتی ہوئی مریچی کے پتر کشپ ہیں کشپ سے وی وسوان کا وی وسوان سے وی وسوت منو کا جنم ہوا منو پہلے پرجاپتی تھے ان سے اکشواکو نامک پتر ہوا انہیں اکشواکو کو ہی آبیوڈھا کے پرثم راجہ سمجھیں اکشواکو کے پتر کا نام ککشی تھا وہے بڑے تجسری تھے ککشی سے وی ککشی نامک کانتیمان پتر کا جنم ہوا وی ککشی کے پتر مہا تجسری اور پرتاپی بان ہوئے بان کے پتر کا نام انڑرنیا تھا نوی بڑے تجسری اور پرتاپی تھے انڑرنیا سے پرتو اور پرتو سے ترشنکو کا جنم ہوا ترشنکو کے پتر مہایش جسی دھندو مار تھے دھندو مار سے مہا تجسری مہا رہ تھی یو ناش کا جنم ہوا یو ناش کے پتر مندھاتا ہوئے جو سمست بھوم انڈل کے سوامی تھے مندھاتا سے سندھی نامک کانتیمان پتر کا جنم ہوا سندھی کے بھی دو پتر ہوئے دھو سندھی اور پرسین جیت دھو سندھی سے بھرت نامک یہ سسی پتر کا جنم ہوا بھرت سے مات جس سے اسید کی تبتی ہوئیں راجہ اسید کے ساتھ ہی ہی تال جھنگ اور ششبندو ان تین راجبنشوں کے لوگ شطرتہ رکھنے لگے تھے ید میں ان تینوں شطروں کا سامنا کرتے ہوئے راجہ اسید پرواسی ہوگی وہ اپنی دو رانیوں کے ساتھ ہمالے پر آ کر رہنے لگے راجہ اسید کے پاس بہت تھوڑی سینہ شیش رہ گی تھی انہیں ہمالے پر ہی مردیوں کو پرات ہو گئے اس میں ان کی دونوں رانیاں گھروتی تھی ایسا سنا گیا ہے انہوں میں سے ایک رانی نے اپنی سوت کا گھرب نشت کرنے کے لیے اسے ویش یکت بھوجن دے دیا اس میں اس ستمنیہ اہم شریشت پروت پر بھرہوکل میں اتپن ہوئے مہامنی چیون تبسیہ میں لگے ہوئے تھے ہمالے پر ہی ان کا آجنم تھا ان دونوں رانیاں میں سے ایک جسے جیر دیا گیا تھا کالندی نام سے پرسید تھی وکشت کملدال کے سمان نیترو والی مہامہ کا کالندی ایک اتم پتر پانے کی اچھا رکھتی تھی اس نے دیٹولی تجسی بھرگو نندن چیون کے پاس چاہ کر انہیں پرنام کیا اس نے مہرشی چیون نے پتر کی اب علاشہ رکھنے والی کالندی سے پتر جنم کے وشے میں کہا مہا بھاگے تمہارے ادھر میں ایک مہان بلوان مہا تجسی اور مہا پرکرمی اتم پتر ہے میں کانتیوان بالک تھوڑے ہی دنوں میں گھر ارثات جہر کے ساتھ اتپن ہوگا ادھے کمل لوچنے تم پتر کے لیے چھنتا مت کرو میں ویدوار آج کماری کالندی بڑی پتی ورتا تھی مریش چیون کو نمشکار کر کے وردیوی اپنے آشرم پر لوٹ آئی پھر سمیں آنے پر اس نے ایک پتر کو جنم دیا اس کی سوت نے اس کے گھر کو نشٹ کر دینے کے لیے جو وش دیا تھا اس کے ساتھ ہی اتپن ہونے کے کارن ورد راز کمار سگر نام سے بھی خیات ہوا سگر کے پتر اسمجس اسمجس کے پتر انشومان انشومان کے پتر دلیپ اور دلیپ کے پتر بگیرت ہوئے بگیرت سے کوکوچس اور کوکوچس سے رہو کا جنم ہوا رہو کے تجسی پتر پر بھدھ ہوئے جو شاپ سے راکشش ہوئے تھے وہی کلماش پاند نام سے پرسید ہوئے تھے ان سے شنکن نامک پتر کا جنم ہوا تھا شنکن کے پتر سدرشن اور سدرشن کے اگنیورن ہوئے اگنیورن کے شیگرک اور شیگرک کے پتر میں مرو تھے مرو سے پرشو شکر اور پرشو شکر سے امبریش کی اتپتی ہوئی امبریش کے پتر راجہ نہوشوے نوش کے یاتی اور یاتی کے پتر نابھاگ تھے نابھاگ کے آج ہوئے آج سے دشرت کا جنم ہوا یعنی مہاراج دشرت سے یہ دونوں بھائید شیرام اور لچھن اتپن ہوئے ہیں ایک شواکو کل میں اتپن ہوئے راجاؤں کا ونش آدھیکال سے ہی شد رہا ہے یہ سب کے سب پرم دھرماتمہ ویر اور ستیوادی ہوتی ہیں نرشریش نریشوار اسی ایک شواکو کل میں اتپن ہوئے شیرام اور لچھن کے لیے میں آپ کی دو کنیاؤں کا ورن کرتا ہوں یہ آپ کی کنیاؤں کے یوگ ہیں اور آپ کی کنیاؤں ان کے یوگ ہیں اتا آپ انہیں کنیادان کریں موسیقی موسیقی